موسیقی موسیقی السلام علیکم معزز ناظرین کرام میں ہمائی محبوب پروگرام ستاروں کے بات ہمائی کو ساتھ کے حوالے سے ایئر وائی ڈیجیٹل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں خواتین عزرات لائب کالز ہوں گی آپ مجھے اپنے پرٹیکولرز ڈیٹ آب برڈ ڈائم آب برڈ صحیح محیع کیجئے گا تاکہ میں بہتر سے بہتر اندازہ لگا سکوں باقی حتمی و کلی ذات اللہ تعالی کیے جو وہ چاہے گا وہ ہوگا دوسری چیز ایک چھوٹی سی عرض کرتا چلوں جو اس وقت حالات چل رہے ہیں بلکہ پوری اوور آل دنیا کے چل رہے ہیں ایک چیز یاد دلاتا چلوں میں آپ کو یا اگر آپ یاد کریں میں نے عرض کیا تھا دو ہزار اکیس حیثا ہوگا لوگ دو ہزار بیس کو بھول جائیں گے کہ وہ کیا سال تھا ورس سال کا تھا خاص طور پر پڑوس کے لیے جو آپ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے اس کے لیے جو چیزیں آپ سے عرض کیتی بحکم اللہ آپ دیکھ لیجئے بہرحال اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا رحم و کرم کرے کالر سے بات کرائیے گا ہلو جی والے کم اسلام آپ کی دعائیں خاتون اللہ کا کرم ہماری بھائی اور بہن دونوں تو بارے میں پوشیں آپ پلیز بتا دیئے گا آپ بھائی کی date of birth بتائیے گا ہلو بیس اپریل بیس اپریل انیس سو ساسی نائنٹین ایٹی سیون کتنے بجے پیدا ہوئے چار بجے گجران والا میں چار بجے یا سات بجے چار بجے چار بجے صبح چار بجے آجا صبح چار بجے اور خاتون گجران والا آپ نے فرمایا ایک سیکنڈ ہولڈ کیجئے گا ایک سیکنڈ ہولڈ کیجئے گا اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیتیں بھی بے پناہ دی ہیں مگر خاتون یہ جو اس کا ٹائم چلا ہے نا ابھی ماضی یعنی پچھلے دو تین سال یہ بہت ڈسٹاب ہونے چاہیئے تھے اس کے یہ اتنا ذہین سمارٹ نیک آدمی ہیں مگر نہ اس کو زندگی میں دھوکے بہت ملے اور یہ بچارے کو وہ کہتے ہیں اپنوں نے غم دیئے سارے اب میں اس کی ڈیٹیر ہماری ہماری اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ یہ کام ایسی وغیرہ دیکھیں میں بتاتا ہوں آپ کو ایسی کا کام ایئر کنڈیشننگ ابھی تو خیر سیزن شروع ہو گیا ہے یہ کام ضرور رکھیں لیکن ان کو بولیں ایک اپنے طور پر کہ لوہے کا کام آپ تو گوجرہ والا میں رہتی ہیں اور اب اللہ تعالیٰ کے کرم سے پاکستان ایمیزون کی سپلائی لسٹ میں آ گیا ہے تو یہ سرجیکل ایکوپمنٹ جن چیزوں میں آئرن اور لوہے کا انوالمنٹ ہوتا ہو پیورلی وہ کام ان کو بولیں کہ شروع کریں اور انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ بندہ بہت کمائے گا ایک کام ایک صدقہ میں آپ کو بتاؤں گا اور ایک وظیفہ ہم یہ ہماری بھائی تعالیٰ وہ ایک قلعہ اور شادی کے بارے میں جس کا بتا دیں شادی غیروں میں ہونے کا امکان ہے اور اللہ بہتری کر رہا ہے جو دیر ہو رہی ہے تو یہ ان کے حق میں بہتری ہے اور انشاءاللہ یقیناً اللہ کے حکم سے اور پنچن پاک کے صدقے ان کی شادی ہو جائے گی غیروں میں ہوگی لیکن سب سے اچھی بات یہ کہ لیٹ ہو رہی ہے تو وہ جو نیگٹیوٹی کا الیمنٹ تھا وہ ڈیٹوریٹ ہو گیا گھڑ گیا کم ہو گیا تو بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ رب کا حکم ہوا تو یہ دو ہزار بائیس اور تیس کے سال ان کی شادی کے حوالے سے اہم سال ہیں یہاں پر اللہ کے حکم سے شادی ہونے کا امکان ہے اب آپ خاتون سکرین پر نوٹ کیجئے یہاں سے ڈسکنیکٹ ہو میں دو سیکنڈ کا پاوز لے رہا ہوں آپ نے ان کو کہنا ہے کہ چھوٹی چھوٹی گوشت کی نو ہڈی ہیں چاہے مٹن ہو چاہے بیف ہو یہ نوٹ چکن اپنے جسم سے لگائیں منگل والے دن اور بازار گلی میں جو عوارہ کتے گھوم رہے ہوتے ان کو ڈال دیں دوسرا خاتون ان کو کہیے گا اللہ بھلا کرے آپ کا اول و آخر درود ابراہیمی تین مرتبہ درمیان میں آپ ان کو پڑھوائیے گا سو مرتبہ واللہ خیر الرازقین سو مرتبہ یا حیو یا قیوم بر رحمت کا استغیث سو مرتبہ مکمل استقفاء اور آپ کا اللہ بھلا کرے ان کو کہیے گا اس کے ساتھ سو مرتبہ انہوں نے پڑھنا ہے حضب اللہ و نعمل وقیل نعمل مولا و نعمل نصیر اور اس کے ساتھ اضافہ کر لیجئے گا تین مرتبہ سورہ کوسر تین مرتبہ سورہ نصر دونوں مختصر سورہ انشاءاللہ اللہ تعالی ان کے رزق میں از غیب سے برکت پیدا کرتے گا بہت شکریہ خاتون اور جو آپ نے کلر کی بات پوچھی تھی وہ ہمارے اسلام میں ویسے بھی مردوں کے لیے سرخ رنگ جو ہے پسند نہیں کیا گیا تو وہی رنگ ہے اور باقی جو مرتبہ پہنے بہت شکریہ جی نیکس کالر سے بات کرائیے ہلو جی بھالیکم سلام خاتون جی بھائیہ میں نے اپنی کس کے بارے میں کزن کے بارے میں کزن کے بارے میں جی ان کی تاریخ پیدائش بتائیے گا جی بیس جولائی بیس جولائی انیس سو ترانویں نائنٹی 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 اور وقت پیدائش خاتون رات آٹھ وجہ رات آٹھ وجہ کہاں پیدا ہوئے تھے یہ آپ کے کزن میری کزن ہے راول پنڈی آجا خاتون ہے ٹھیک 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 ایک سیکنڈ دیجئے گا آپ نے فرمایا بیس جولائی انیس سو تیرانوے رات کو آڑ بجے راول پنڈی اسلام آباد ہنڈر پرسن شادی کا پرابلم ہونا چاہیے ان کو یہ بالکل اسی طرح اگزار کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کرم کرنے والی اچھے ایک چیز ان کو کہیں جو یہ تمام چیزوں کو اقل کل سمجھتی ہیں نا زد یا تھوڑی سی زبان کی جو یہ تلخ ہو جاتی ہیں اس کو یہ ذرا اپنی کنٹول کریں پیار محبت سے ان کو سمجھائیے گا اور اگر اللہ کا حکم ہوا اور ذہین خاتون ہے بھرپور اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام اقل سے نوازاوا ہے ان کو کہیے گا کہ اگر اللہ کا حکم ہوا انشاءاللہ اولادید میرے پنچتن پاک کے سب کے ان کو ایک تو ٹائم چلا گیا جو بہت بھرپور ہونا چاہیے دو ہزار اٹھارہ سے بیس کا ٹائم مہاں نہیں ہو سکی چیز تو اب جو مجھے لگتا ہے وہ لگتا ہے دو ہزار یہ لگتا ہے ہاں دو ہزار واللہ علم بس ثواب دو ہزار بائیس اور تیس اور بائیس کے جون سے ان کا یہ دور شروع ہوگا اور ان کو کہیے گا آپ اسکرین پر نوٹ کر لیجئے میں بتاتا ہوں ہر منگل کے دن ایک پاؤ لال مسور کی ڈال ہر ہفتے کے دن ایک پاؤ کالی ڈال اللہ تعالیٰ کے نام پر کسی بھی غریب کو دے دیجئے دوسری چیز ان کو کہیے گا کہ اگر کوئی پروپوزل آئے کوئی رشتہ دیکھنے آتا ہے تو آپ وائٹ کلر پہن کے جائیں اور ایک وظیفہ میں آپ کو وقفے کے بعد بتاتا ہوں اسکرین پر جب میں آؤں گا تو اسی سے شروع ہوں گا خواتین وزرات ایک بریک بریک کے بعد دوبارہ آپ کی کالز لیتا ہوں حبوب خوش آمدید کہتا ہے آپ کو اور خواتین وزرات ایک چیز میں ہمیشہ کہتا ہوں ہر بریک پہ میری سوشل میڈیا پہ انٹرنیٹ پہ کوئی میرا تعلق نہیں ہے میرے نام سے لوگوں نے جالی اور فراڈ اپنا ویب سائٹ فیس بوک انسٹاگرام سب بنا رکھا ہے یوٹیوب چینل بنا رکھا ہے افسوس ہوتا ہے بولتا ہوں اور کنسرن ڈپارٹمنٹ لیکن ان کو اقل نہیں آتی خیر بہرحال اللہ کرم کرنے والا ہے تو آپ سوشل میڈیا پہ بالکل جو ہے اس کو زیرو بٹا زیرو آپ نے پروگرام دیکھنا ہو تو اے آر وائی کی جو ویب سائٹ ہوتی ہے اس پہ اپلوڈ ہوتا ہے پروگرام تو وہاں دیکھ لیا کریں اور نہ ہی کوئی میرا یوٹیوب چینل ہے اور ہر پروگرام کے آخر میں بتاتا ہوں کہ آپ کہاں مجھ سے کانٹیک کر سکتے ہیں دوسری چیز وہ خاتون جو وقفے سے پہلے تھی آپ نے پڑھنا ہے اول و آخر درود ابراہیمی سات مرتبہ درمیان میں ایک سو چھ مرتبہ پڑھیں گی آپ یا ودود ہو یا لطیف ہو یا سمد ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو سات مرتبہ سورہ فاتحہ سات مرتبہ سورہ اخلاص سورہ اخلاص ایک مرتبہ آیت الکرسی ایک مرتبہ سورہ اخلاص اور سات مرتبہ سورہ کوسر اور اپنی کزن کو کہیے گا کہ اللہ سے دعا کیجئے انشاءاللہ تعالی اللہ یقیناً آپ کے لئے بہتر اور اچھا رشتہ بھیجے گا بہت شکریہ جی نیکس کالر سے بات کرائیے گا ہلو جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام بھائی بتائیے گا جی کیسے ہیں سارا یہ تاریخ پیدائش ہے دو نومبر دو نومبر انیس و نوے وقت پیدائش رات بارہ بجے اور سوابی میں یہ بڑا آپ نے عجیب سا ٹائم بتا دیا رات بارہ بجے تو کیونکہ ایک منٹ سے ادھر یا ایک منٹ سے ادھر ہو جائیں گے آپ ہلو آٹھ سے بارہ بجے آٹھ سے بارہ بجے مطلب دس سے بارہ بجے دس سے بارہ بجے یار یہ تو آپ بہتی بہت بہت یعنی آپ یہ سمجھ لیں آپ اتنا لمبا نہیں ہوتا فرق برادر آدھا گھنٹہ بھی مینج کرنے میں مسئلہ ہو جاتا ہے مجھے معاف کر دیجئے کیونکہ یہ ایسٹرالوجی نہیں ہوگی ہے پھر یہ اس کا مطلب یہاں پہ ٹکہ بندی ہو رہی ہوگی یا ٹکہ بازی ہو رہی ہوگی کیونکہ دیکھیں ہر علم کے کچھ پرنسپلز ہیں کچھ اصول ہیں یہ جتنے لوگ آپ کو ڈیٹ آف بڑھ پہ آٹھ سے بارہ کر لیں نو سے دس کر لیں یہ ہوتی نہیں ہے اسٹرالوجی اگزیک ٹائم ہمیں وہ وقت چاہیے جو بالکل صحیح ہو تو میں معافی چاہتا ہوں لیکن دعا کرتا ہوں اللہ کرے آپ نے جس کام کے لئے جس چیز کو پوچھنے کے لئے مجھ سے مسئلے کے لئے فون کیا تھا اللہ تعالیٰ ویسے ہی آپ کا کام کر دے آمین انشاءاللہ جی نیکس کولر سے بات کرائیے گا جی اسلام علیکم جی والیکم سلام خاتون فرمائیے گا جی سولہ فیبری سولہ فروری دو ہزار چار دو ہزار چار اسلامباد نہیں آپ نے وقت نہیں بتایا وقت صبح سوہ نو سے پونے دس کے درمیان چلیں یہ پھر بھی مینجبل ہے وہ اگزیک ٹائم یاد نہیں اور پیدا کام نہیں آدھا گھنٹہ وہ تو مینجبل ہے یہ کون ہے یہ میرے بیٹے ہیں اگر یہ آپ کے بیٹے ہیں تو اگر یہ زائچہ ہے تو ان کو بہت زیادہ سٹبن اور زدی ہونا چاہیے یعنی زدی اور غصے والا ہونا چاہیے کیا ایسا ہے نہیں یہ پھر جو آپ ٹائم بتا رہی ہیں یہ نہیں ہے ساڑھے نو نہیں ٹائم ساڑھے نو سے پونے دس کر لیں میرے بہن آپ آپ کو اگر یہ دیکھیں تکہ تو نہیں مار رہی ہیں ٹائم کا نہیں 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 مجھے نائن فورٹی فائف آپ کہہ رہی ہیں جی یہ نائن فورٹی فائف پہ بھی نہیں ہے اگر یہ نائن فورٹی فائف والا زائچہ ہے نا تو ایکسٹر آرڈینری سمارٹ ہیلتی اور جسے یہ کہلیں دل کا بہت جسے یہ کہلیں دل کا بہت رحم دل آدمی ہونا چاہیے رحم دل تو ہے نہیں ایک خالی رحم دل ہونے سے تو کچھ نہیں ہے اور ہیلتی بہت نہیں ہے پہلے تھا پھر ایک تھوڑا سا پھر ایک فیزیکلی فٹ ہیلتی سے مراد میری یہ ہے میں کوئی مٹاپے کی بات نہیں کر رہا ہاں ہیلتی ماشاءاللہ اس طرح ہیلتی بھی ہے فیزمند بھی ہے جسمانی طور پر رحم دل بھی ہے اس کا بلڈ گروپ پوزیٹیو ہے؟ نہیں معلوم آپ کو چلے کوئی بات نہیں او پوزیٹیو ہے پھر مجھے یہی لگتا ہے اور دوسرا اس کو کھانوں کے معاملے میں ہے تو خیر ابھی بہت چھوٹا لیکن اس کی کھانے کی فرمائشیں بہت ڈیفرنٹ ہوتی ہیں بچوکین ہے کھانے کی نیتی ہے دیکھیں بچہ اگر یہ ہورسکوپ ہے تو یہ بہت 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 اور انشاءاللہ تعالی زندگی میں آپ اس کو آنکھ بھن کر کے انجینئرنگ کی فیلڈ میں انفرمیشن ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں یہاں ڈال دیجئے گا یہ بہت اس نے رکھی ہوئی ہے یہ پری انجینئنگی رکھی ہوئی ہے ہاں تو بلکہ سہی یہ کہ آگے اس بھی کس لائنگ میں جائے سلائنگ میں جانے کا پہلے ہی مجھے اس چیز کا بتا دیا کہ انجینئرنگ اس کے لئے اچھی ہے ہاں انجینئرنگ بہت اچھی ہے اس کے لئے کیونکہ اس کا ذہن جو ہے نا بچپن سے ایسے لوگوں کو میں کہتا ہوں ہاتھ میں پیچ کس لے کے پیدا ہوئے کچھ نہ کچھ کرنا ہے یعنی ایک اسی سینس میں میں کہہ رہا ہوں اور دوسرا اس کی فیچر بڑے شارپ ہونے چاہیئے یعنی نقوش بڑے اچھے ہونے چاہیئے اچھے ہیں ماشاءاللہ اور دوسری چیز یہ ہے اس میں ایک جگہ ٹکے نہیں بیٹھتے ہیں یہ بھائی ہر وقت کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں یہ یعنی گھر میں اگر میں گزر ہی ہونا تو اس کا ذیان میری طرف بھی ہوگا اپنی ایڈکیشن کی طرف کم ہوگا باقی ادھر ادھر اس کا زیادہ ہوگا نہیں اللہ کے کرم سے اگر کوئی بات غلط کہی تو آپ اس کو بالکل مجھے نو کریں لیکن یہ ذائچہ اب یاد رکھیں گا نائن فورٹی سکس کا ٹائم ڈالا ہے اب دوسرا اب خاتون سکرین پر نوٹ کریں میں اس کے لئے کچھ بتاتا ہوں آپ کو ایک تو ہر ہفتے کے دن کوئی بھی کالے رنگ کی چیز کالی دال کالی ماش کالے چنہ یہ اللہ کے نام پہ اس کے ہاتھ سے کسی غریب کو دلوا دیجئے دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے اس کے لئے ایک وظیفہ اول و آخر درود ابراہیمی پانچ مرتبہ درمیان میں ایک سو چار مرتبہ یا علیموں یا خبیروں یا رحمانوں یا رحیموں اور پانچ مرتبہ سورہ فاتحہ پانچ مرتبہ سورہ اخلاص پچاس مرتبہ سورہ علم نشرا اور اس کے بعد پانچ مرتبہ سورہ علم نشرا پچاس مرتبہ رب زدنی علمہ اور پانچ مرتبہ نصر من اللہ و فتحہن قریب میں ڈر گیا میں نے کہا پچاس مرتبہ سورہ علم نشرا یہ ہے تو خیر اچھی بات لیکن بہت زیادہ ہو جائے گی یہ پڑوائیں انشاءاللہ یہ بہتر ہو جائے گا بہت شکریہ خاتون نیکس کولر سے بات کرائیے گا حالیو اسلام علیکم صاحب جی بالیکم اسلام خاتون فرمائیے گا سر اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنا تھا تھوڑا آواز کو بلند کیجئے گا بیٹی کی ڈیٹ اپ پر بتائیے گا آج جی انشری نو ایفرنس دو ہزار دو منگل کا دن تھا آپ خاتون ہولڈ پر رہی گا خواتین و ذرا ایک بریک لے رہا ہوں بریک کے بعد آپ کی کالز دوبارہ لیتا ہوں تھا پھر امائی محبوب خوش آمدید کہتا ہے اور دیکھیں میری کوئی سوشل میڈیا پر میری کنیکٹیوٹی نہیں میرے نام سے جو بھی چیزیں چل رہی ہیں چاہے وہ یوٹیوب چینل ہو چاہے وہ کوئی فیس بک ہو چاہے انسٹاگرام ہو کوئی کانٹیکٹ ہو وہ سفیک ہے اور آپ کے سکرین پر بھی یہ ٹکر چل رہا ہے کہ میری سوشل میڈیا پر کوئی کنیکٹیوٹی نہیں اچھا بیٹا وہ جو وقفے سے پہلے خاتون تھی نو اپریل والی وہ ہیں موجود جی جی بلکل جی 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 میں نے دو ہزار دو منہ فیٹ کر لیا اب دیکھیں خاتون یہ بچی بہت اچھی ہے اور بڑی جسے ہم کہتے ہیں نا لکی چائل رہی ہے یہ ایسا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اپنے ماں باپ کے گھر میں خوشحالی میں اضافے کا بائز بنتا ہے بیسے تو ہر بچہ یہ اللہ کی نعمت یا رحمت ہوتا ہے یہ بچی کا ہر لحاظ سے اچھا ہے مگر یہ دو ہزار انیس کے جولائی کے بعد سے جو ٹائم چلا اس نے اس کو سٹک کر دیا ہے ذہنی طور پر تھوڑا سا ڈسٹ اپ کیا ہے آپ سننے ہی خاتون یہ تھوڑا سا اس کا ٹائم تھوڑا سا میں کہوں گا وقت نے اس کو تھوڑا سا تنگ کیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور میرے پنچ تن پاک کے سب کے یہ وقت گزر جائے گا اور جب دو ہزار بائیس کا عدد گزرے گا تو پھر اس کی زندگی میں آپ دیکھیں گا یہ کس طرح ٹیک آف کرے گی اور ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ اس کو بہت کچھ انعیت کرے گا یہ شکل کا تو اللہ نے اچھا کیا ہے گن کی بھی اچھی ہے ویسے بھی اچھی ہے اور اس کو آپ ایک کام کیا کریں آپ مجھے نہیں پتا آپ اسلام آباد میں رہتی ہیں نہ ہوت تمہاں قوے ہوتے ہیں گھروں میں آتے ہیں جی جی بلکل اس کو بولی گا آج کے بعد بیٹا دوپہر میں ایک روٹی کے آٹھ ٹکڑے کرو جو بھی کھانا کھاتی ہے اس میں ڈپ کرو اور ڈال دو جن دن یہ بڑی انیوجول بات بتا رہا ہوں آپ کو جب آپ دیکھیں کہ آرام سے قوہ اٹھا رہا ہے تو سمجھ جائے گا وہ چیز جو اس پر نیگٹیویٹی کا اورا ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نے اس پرندے کو جو بنایا ہے نا اس کی اقل اور اس کی سیلفشنس دنیا میں میں نے کسی میں نہیں دیکھی اس کو یہ تک احساس ہو جاتا ہے یہ کس چیز کا مجھے ڈالی جاری ہے یہ ایک کام کر لیجیگا اس کا دوسرا آپ اس کی لیے اول و آخر درود ابراہیمی تین مرتبہ پڑھنے کے بعد تین سو مرتبہ آیت کریم اللہ علیہ اللہ انتہ سبحانکہ انی کنتم منہ الظالمین اور کلمہ طیبہ سو مرتبہ پڑھ لیں اور اس کے ساتھ پانچ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں اللہ نے چاہا تو اس کی تمام چیزیں جو بھی مسائل پیدا ہو رہے وہ رب کے حکم سے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ بہن ایک میٹ پر تھا ہاں بولیں 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 میریج کا بول ایک اور پیس میری چھارا نوبر میں بڑی بیٹی کا ہے چھارا نوبر خاتون آپ کے پیچھے جس کی بیچارے کی لوگ سالوں سے لگے بہتے ہیں اس کا حق مارا جائے گا پھر ٹرائی کر لیجیگا کسی دوسرے کے لیے بیٹا کولر سے بات کرو علیو السلام علیکم والیکم السلام خاتون فرمائیے گا جی یہ بچے کے بارے میں جی ان کی ڈیٹوں پر بتائیے جی چھ دسمبر کونسی دسمبر چھ دسمبر چھ دسمبر ٹھیک year 1997 one nine nine seven جی time ساڑھے چھے سے پونے ساتھ کے دروہ صبح نہیں شام شام اچھا یہ خاتون کہاں پیدا ہوئے جی راول پنڈی راول پنڈی آج ساری پنڈی اسلام آباد ہی کی چل رہی ہے یہ آپ کے سابزات ہیں جی بیٹا یہ بتائیے مٹھاز کھانے کے شوقی نہیں ہے میں نیٹھا نہیں کھاتا زیادہ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ یہ بہت انپریڈکٹبل بچہ ہے کبھی کچھ کبھی کچھ ایسا ہونے لگتا ہے اس کا تھوڑے سا ٹائم کی تصحیح کر لیجی اس کا ٹائم مجھے پونے ساتھ نہیں لگتا یہ ٹائم مجھے لگتا ہے ساڑھے چھے یا چھے پچیس کے درمیان نہیں چھے پین تیس چالیس نہیں مطلب اشاہ کی آزانیں اس کی پیدائش کے بعد اشاہ کی آزانیں اشاہ کی آزان اشاہ کی آزان ایک منٹ دسمبر میں ابھی رک جائیں ابھی رک جائیں ایک سکت تو آپ اشاہ کی آزان سے اس کا ٹائم ایویلیویٹ کر رہی ہے خاتون یہ تو زیادتی ہے نا اس میں منٹو کا ٹائم مطلب تقریباً اشاہ کا ٹائم تھا یہی ساڑھے سیس کے پونے ساتھ اشاہ کا ٹائم ہوا تھا شام کو چھے بچ کر پیتہالیس منٹ پر ان کو اول پہ رکھ لو میں ان کو بتاتا ہوں خواتین ازرات پروگرام اپنے اختتام کی طرف گامزہ نے دیکھیں ایک درخواست ہمیشہ کرتا ہوں سوشیل میڈیا پہ فیس بک پہ انسٹاگرام پہ لنگ ٹاؤن پہ میری کوئی نہیں بناوا کوئی آئی ڈی نہیں ہے اور جو یوٹیوب چینل میرے نام سے بنائے میں وہ بھی فیک اور فراڈ ہے صرف میں ہوں ہی نہیں اس پہ سوشیل میڈیا پہ اور صرف جو ای آر وائی کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہوتا ہے وہی ہے میرا جینون دوسری چیز یہ خفتی نظرات کرونا ڈیو ٹو کرونا جو ہے میرا آفس بند ہوا ہوا ہے لیکن فون چلے گا اور یہ اب جو عید کی تاتلات آئیں گی اس کے بعد پھر انشاءاللہ دیکھیں اللہ تعالیٰ پاکستان پہ اپنا کرم کرے ابھی تک تو بہت کرم کیا ہوا ہے آئندہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو جاری اور ساری رکھے لیکن افسوس ہے ہماری قوم جو ہے نا وہ ایسو پیس کا صرف انسان اللہ کے بھروسے اللہ پہ بھروسہ رکھے احتیاط کے تقاضے دیکھیں وبا سے لڑنے کا مطلب ہے آپ قدرت الہیہ کو چیلنج کر رہے ہیں تو پھر اس کے آگے تو کسی کا بس نہیں چلتا اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے بچا سکتا ہے مگر اس کا خیال لکھیں تو اب جو میرا ہاں دوسری چیز یہ کہ میرا صرف ایک آفس ہے جہاں میں بیٹھتا ہوں ابھی تو آفس بند ہے وہاں وہ جگہ ہے ہوتل پل کانٹیننٹل کراچی یعنی پی سی ہوتل کراچی وہاں کا نمبر ضرور دو بجے سے دورنگ رمضان دو بجے سے پانچ بجے تک چلے گا اس کے بعد وہی پرانے روٹین پر آ جائے گا تو وہ میں نمبر آپ کو بتا دیتا ہوں نمبر نوٹ فرما لیجئے کوٹ کے ساتھ بتا رہا ہوں 0213568 55501 02135 685551 اور دوسرا نمبر جو آپریٹر کے ثروب میرا وہ ہے 02135685021 تو یہ دو بجے سے پانچ بجے تک آپ میرے اسسٹنٹ سے پراویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے آپائنمنٹ لے سکتے مگر آفس آج کل بند ہے تو یہ ایک ضروری آپ سے عرض کرنی تھی اور دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ بھی مانگنے چاہیے ہم سب کو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب خاص طور پر میرے ملک پاکستان کو پاکستانی قوم کو اللہ تعالیٰ ہر آزمائش ہر وبا ہر بیماری سے محفوظ و مامون رکھے اور اس کے بعد میں تو کہوں گا پوری امت مسلمہ پہ اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے دنیا پہ اپنا کرم کرے کہ جو کوئی بھی انسان وہ کسی بھی مذہب کا ہے اور وہ مظلوم ہے تو اس کے لیے تو میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ان سب پہ رحم کرے ہاں جو میں اپنی نفرت کا اظہار کرتا ہوں وہ ان لوگوں سے کرتا ہوں جو یہ رسس ٹائپ والے لوگ ہیں سارے انڈین سے نہیں بہت اچھے لوگ بھی ہیں لیکن یہ جو انٹی مسلم اور انٹی پاکستان لوگ ہیں اور وہ میرا حق بنتا ہے تو خواتین عزرات اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ پر مجھ پر میرے ملک پاکستان پر اور امت مسلمہ پر اور پھر کل عالم پر اپنا رحم و کرم کرے عید کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ جب عید کی تاقلات ہو جنگے اس کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے مہت شکریہ اللہ حافظ فی امان اللہ موسیقی